سلامان الرحیم آج کا جو لیکچرہ یہ سینگڑیئر کلاس کے لئے نظام انہزام نظام انہزام کالا ہم نے پڑھ لیا ہے سیاد ادھر ایک اور آج ہم نے پڑھنا ہے میدہ کالا ہم نے تین پڑھ لیئے تھے اے موہ ہلک راکی نالی پڑھ لیئے تھے لیکن آج ہم پڑھیں گے میدہ چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ میدہ کیا ہوتا ہے یہ ایک تھیلے کی قسم کا سب سے زیادہ پھولنے والا عضو ہے میدہ حاظمے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے جس میں غزہ کا عرضی زخیرہ ہوتا ہے یہ پیٹ کے اوپر کے حصے کے درمیان چھاتی کے نیچے زیادہ تر بائیں جانب واقع ہوتا ہے میدہ بارہ سے پندرہ انچ لمبا ہوتا ہے اس میں تقریباً اڈائی کلو غزہ آ سکتی ہے میدے کے اوپر والے عصے کو جہاں خراک کی نالی ملتی ہے کارڈک اینڈ اور نیچے والے عصے کو پائلورک اینڈ کہتے ہیں میدے کے اوپر والے عصے کو کارڈک اینڈ اور نیچے والے عصے کو پائلورک اینڈ کہتے ہیں میدے کی تین تاہیں ہوتی ہیں اوپر کی تیہ ایک پتلی سی جلی ہوتی ہے نمبر دو دوسری میں درمیانی تیہ غیر ارادی ازلات سے بنی ہوتی ہے نمبر تین اندرونی تیہ خوردار ہوتی ہے یہ میدے کا استر ہوتا ہے یہ تو ہوگا میدہ آگے ہے پانچ ماہ پوائنٹ ہے چھوٹی آنٹ یہ آنٹ میدے کے نچلے سراخ پائی لوریکینٹ سے شروع ہوتی ہے یہ آنٹ تر حقیقت بہت لمبی ہے اس کی لمبائی تقریباً دو شر یا چار میٹر ہوتی ہے لیکن چھوٹی آنٹ کہلاتی ہے کیونکہ یہ آنٹ قطر میں کم اور تنگ ہوتی ہے چھوٹی آنٹ کی ابتدائی حصے کو ڈیٹیونیوم اور اسے بارہ انگشتی آنٹ بھی کہتے ہیں انگشتی اس کی لمبائی تقریباً پچیس سینٹی میٹر اور یہ انگریزی کے حرف سی کی مانت ہوتی ہے یہ چھوٹی آنٹ ہوتی ہے اس میں بہت سی رتوبتیں شامل ہوتی ہیں اور خراک کا آخری حصہ کو کوالیم کہتے ہیں چھوٹی آنٹ کے اندرونی اس ترکو میکوز جس پر تولیے کے برح کی طرح لاحوں چھوٹے چھوٹے عبار ہوتے ہیں جنہ ولائی کہتے ہیں یہ غزائیت کو غزم کرتے ہیں یہ ہے چھوٹی آنٹ آگے ہے بڑی آنٹ بڑی آنٹ ایک شہریہ اسی میٹر لمبی ہوتی ہے ایک شہریہ اسی میٹر لمبی ہوتی ہے یہ ایک ازلاتی نالی ہوتی ہے اس کی گلائی چھوٹی آنٹ سے دگنی موٹی ہوتی ہے چھوٹی آنٹ اور بڑی آنٹ کے جوڑ پر ایک بٹواسہ بنا ہوتا ہے جسے سیکم کہتے ہیں سیکم بڑی آنٹ جسے سیکم کہتے ہیں اس کے اندر ایک ڈکنا ہوتا ہے جو خورا کو واپس جانے سے روکتا ہے بڑی آنٹ کے تین حصے ہوتے ہیں ابتدائی اسے کو سیکم درمیانی اسے کو کولون اور آخری اسے کو ریکٹم کہتے ہیں بڑی آنٹ کے آخری اسے میں فضلہ ہوتا ہے اور غیر حضم شدہ خراق غزا کو فضلے کی صورت میں خارج کر دی ہے اسے موقع کہتے ہیں یہ تھا آج کا لیکچر کلاس سینکڑیئر کے لئے نظام نحضام کالوس کے بارے میں پہلے لیکچر میں ہم نے نظام نحضام سے مراد اور تین پہلے پوائنٹ پڑھ دیئے تھے آج ہم نے جو پڑے ہیں وہ ہے میدہ چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ تینک یو چھوٹی آنٹ چھوٹی آنٹ